موسیقی یہ تصویریں ہیں آزاد ہندوستان میں رہنے والے مسلم سماج کی جو آبادی کے ادبار سے ملک کا سب سے بڑا علپ سینکھیک سمودائے ہیں سانجی سنسکریتی والے اس دیش میں مسلمانوں کی اپنی خاص احتیاسک اور سنسکریتک وراثت رہی ہے آزادی کی لڑائی کے دوران نہ جانے کتنے مسلمان نوجوانوں نے اپنی جان کی قربانیہ دی اور کتنے عالم ایسے ہوئے ہیں جنہیں پھانسی پر چڑھا دیا گیا 1857 میں آزادی کی پہلی کرانتی کے بعد بہادرشاہ زفر کی اگوائی میں بریٹش اپنیویشوات کے پہلے ویروہ دھنے انگریزی حکومت کی جڑے ہلا دی تھی اتحاس کے پندے اس بات کے گواہ ہیں مسلمان بھارت میں 1857 سے لے کر گی جو راستری سنگرام ہے ان میں مسلمانوں کی بڑی بھومی کیا ہے ڈلی کا بادشاہ ہونے کے ناتے سپاہیوں نے ویدروہ کے بعد جسے جس کے پاس کچھ نہیں تھا پالم پر بھی اس کا عدیقار نہیں تھا جسے پرتیک روپ میں چھنا ویدروہ کے سمبل کے روپ میں چھنا وہ ڈلی کا مغل بادشاہ بہادر شاہ تھا جہاسی کی رانی یا نانا صاحب نہیں تھے جو ہندو طاقتوں کا پرتیت تو کرتے تھے کیونکہ بہادر شاہ ہندری یہ طاقتوں کا پرتیت تو کرتا تھا اس کے پورکوں نے کبھی پورے بھارت پر راج کیا تھا اس لئے راستری یہ اکتہ کو سنشت کرنے کے لیے سپاہیوں نے اسے اپنا نیتا بننے کے لیے لگ بھگ مجبور کیا سن 1947 میں ہندوستان کو آزادی تو ملی پر اس کے لیے ایک بھاری قیمت چکانی پڑی اور چند لوگوں کے فائدے کے لیے اس ملک کے دو ٹکڑے کر دیے گئے اس کی بنیاد سن 1925 میں راشتری سوہم سیوک سنگ تتھا ہندو ویچاردھارا کی مکھیا ویر ساورکر نے رکھی تھی اور اس کے بعد مسلم لیگ کی ستھاپنا نے اس پر اپنی پکی مہر لگا دی جب ہندوستان کا بٹوارہ ہوا اور ایک حصہ ہندوستان کا ایک انگ توڑ کر کے پاکستان بنا دیا گیا ان کے پیچھے کن لوگوں کے ہاتھ رہے کن لوگوں کے ان کے پیچھے کانسپیرسیز رہی اس کو تو ہسٹری میں سب لوگ جانتے ہیں اپنے دیش میں جتنے انٹرلیکشلل کریم تھی مسلم کمیونٹی کی وہ مائگریٹ کر کے پاکستان چلی گئی اور اس سے ایک بہت بڑا خلا پیدا ہو گیا ایک بہت بڑا گیپ پیدا ہو گیا دیش کی آزادی کے پیسٹ سال بعد بھی علپ سنکھ مسلم سماج کو وکاس یا ترقی کی وہ رفتار نہیں مل پائی ہے جتنے رفتار سے دوسری قومیں آگے بڑھی ہیں آزادی کے بعد کا وہ دور جب کئی طرح کے کمپلیکسس سے گھرا ہوا تھا مسلمان ایلیٹ یہاں سے مائگریٹ کر کے پاکستان جا چکا تھا جو یہاں بچا تھا وہ دبا کچھلا سہما ہوا طبقہ تھا وہ کاشتکار تھا وہ دستکار تھا وہ مزدور تھا اور دو طرح کے کمپلیکسس سے گھرا ہوا تھا ایک گلٹی کمپلیکس تھا کہ اس کو پارٹیشن کا ذمہ دار بتایا گیا تھا اور دوسرا انفیریورٹی کمپلیکس تھا فیئر سائیکوسس تھی دنگے ہوئے تھے وہ ڈرا سہما اور ایک اپراد بودھ سے گرسیت طبقہ یہاں بچا تھا اگر مسلمانوں کے راجنیتک آردھک اور شیکشنک ستر کو ہر صوبے میں دیکھا جائے تو یہ پتا چلتا ہے کہ زیادہ تر میدانوں میں مسلمان آزادی کے بعد سے پیچھے اور بہت پیچھے چلا گیا ہے مسلمانوں کی جو صورت حال ہے وہ نہایتی خراب معاشی اعتبار سے سیاسی اعتبار سے تعلیمی اعتبار سے ہر اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کسی بھی میدان میں اس لائق نہیں ہے کہ ان کو کہا جائے کہ مسلمان بہت ہی اتمنان اور چین اور سکون کی زندگی گزارتے ہوں گے یہی نہیں آبادی کے اعتبار سے اور علاقے کے اور شہر کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس میں بھی افسوس ہوتا ہے کہ جو مسلم اکثریتی علاقے ہیں جو مسلم اکثریتی شہر ہیں وہاں پہ بھی علاقے کی اور وہاں کے ماحول کی ترقیات وہاں پہ نہیں ہیں اور لگتا ہے کہ یہ بہت ہی جب کوئی پس ماندہ آؤ بہت ہی بیک ورڈ علاقے سے تو گزرنے پر تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ لگتا ہے کہ یہ کوئی مسلم علاقہ ہے جب ہی تو اتنا بیک ورڈ ہے ایک دو جخم ہو تو اس کی بات کی جائے یوں کہیں تو آجادی کے بعد مسلمان یوجنا بد طریقے سے مین اسٹریم سے دور کیا جاتا رہا اور آج اس کی استطیق دویم درجے کے ناگرکی ہو گئی ہے کسی قوم یا سمودائی کی ترقی یا اس کے پچھلے پن یا پتن کی بڑی بنیاد اس کے تعلیم سطر کی ہوتی ہے تازہ آنکڑوں کے مطابق دیش میں مسلمانوں کی آبادی شکشہ کے میدان میں سب سے پیچھے ہے پر ساتھی ساتھ سرکاری پدوں یا نوکریوں میں ان کی بھاگیداری کا گراب لگتا نیچے آتا رہا ہے یہی مسلمان تھا جو آزادی کے پہلے سکشہ کے چھتر میں چالیس فیصد تھا اور یہ آج کے دیٹ میں آنکڑے گواہ ہیں اس بات کے کسی صوبے میں ڈیڑ فیصد اور کسی صوبے میں ایک فیصد اور کسی صوبے میں ڈھائی فیصد یہ سکشہ کے چھتر میں ہیں اور لگ بھگ لگ بھگ یہی حال سبھی چھتر میں ہے تو یہ تو بات صحیح ہے ایک دب ثابت ہو چکی ہے کہ سکشہ کے میدان میں پیچھے ہونا مسلمانوں کے سکشہ باقی سارے چھتروں میں پیچھے ہونے کا کارن ہے یہ کیوں ہوا اور اس کا حل کیا ہے اس پر نہ ہی بحث ہوتی ہے نہ ہی اس پر کوئی عمل ہوتا ہے اور اکثر میں جنلا کے کہتا ہوں کہ ہماری ایک آنکھ پھوٹی ہے تو بڑے ہمدرد ہیں تو لوگ کہتے ہیں تم کانے ہو تم کانے ہو پھوڑی کس نے بحث اس پر کیوں نہیں ہوتی اس وقت بھی کریم مسلمانوں کے پاکستان چلے جانے کے باوجود نوکریوں میں بیس سے تیس اور کنی کنی میں پچاس اور بہون پرسن تک ان کا حصہ تھا لیکن ساٹھ کے دسک کے بعد دھیرے 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 نوکریوں میں دے بائی ڈے ان کا ایک کلوزن ہوتا گیا اور آج یہ حالات آئے ہیں کہ ٹیلیسکوپ سے بھی دیکھنے پر نوکریوں میں ان کی سنگیاں بہت کب نظر آتی ہے تعلیم کسی بھی سمودائے کے وقاس میں اہم بھومی کا عدا کرتی ہے ایک غریب مسلمان پریبار یا چھوٹے کاروباری کے لیے مدرسہ ان کے بچوں کی شکشہ کا ایک مہتپون مادہم ہوتا ہے مدرسے میں آج اردو کی شکشہ کے ساتھ ساتھ انہیں وشیو کو بھی پڑھایا جاتا ہے شکشہ کے کشیطر میں کام کرنے والے غیر سرکاری سنگٹھنوں کا ماننا ہے کہ کینڈر تتھ راج سرکارے مدرسہ شکشہ کو لگتار نظر انداز کرتی آئی ہے اگر ہم سرم دھرم شمبھاؤ کی بات کرتے ہیں سارے دھرموں کے لوگوں کو ماننیتہ دیتے ہیں چیزیں کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک سیکولر راج ہیں تو اگر ہم ان اسکول سسٹم کو ماننیتہ دے رہے ہیں عیسائی مسنریز دورہ اسکول چلایا جا رہے ہیں اس کو ماننیتہ ہے ہندو مسنریز اپنا اسکول چلا رہے ہیں ان کو ماننیتہ ہے پھر مسلم سمودائے دورہ چلنے والے مدرسوں کو ماننیتہ کیوں نہیں ہے یہ ایک بہت اہم سوال ہے کہ اس پہ کبھی سرکار جانا نہیں چاہتی کہ ہم مدرسوں کو ماننیتہ کیوں نہیں دے رہے ہیں مدرسے سے پڑھے ہوئے بچوں کا ایڈمیشن دوسرے ایڈیٹ اسکول والے لینے سے منع کرتے ہیں اس پہ پرساسن اور ساسن اپنا ہستچھے کیوں نہیں کرتی ہے مدرسے میں مسلم سمودائے کے ہزاروں بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ انہیں اچھے شکشہ مل سکے گی لیکن حقیقت یہ ہے کہ مدرسہ شکشہ پرنالی کی بہتری کرنا تو دور ان کی بھومکہ کو لے کر سوال اٹھائے جاتے ہیں اور آج انہیں آتنک بات کے سمسیہ سے جوڑ کر شک کی نظروں سے دیکھا جانے لگا ہے مسائل ہمارے ساتھ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ بغیر کسی ثبوت کے کسی بھی ادارے کو وہ خواہ ہندو یہ بہت ہی نیشی ذہنیت کی بات ہے بہت چھوٹی ذہنیت کی بات ہے ہم تو ہر روز دعا کے بعد اپنے وطن کا تذکرہ کرتے ہیں کہ یہ ہمارا وطن ہے اس کے وقاس میں اور اس کی ترقی میں ہمارا بھی اتنا حق ہے جتنا اور لوگوں کا حق ہے ہم کسی آتنک بات کی بلکل حمایت نہیں کرتے قطن طور پر ہم اس کی حمایت نہیں کرتے نہ ہم کوئی بہت باؤ کی بات کرتے ہیں اپنے بچوں کے بات لاتے ہیں ہمارا وطن ہے سب ہمارے بھائی ہیں سب کے ساتھ کاندے سے کاندہ ملا کے چلنا ہے آزادی کے بعد دیش کے مسلمانوں نے دو دشک کی اپنی کڑی مشقت اور اپنی دستکاری کے ہنر کی بدولت لگو کٹیر ادیوگ کے کشیتر میں ترقی حاصل کرنا شروع کیا تھا علی گھر کا تعلہ ادیوگ مسلمانوں دوارہ وکسیت ایک اہم کٹیر ادیوگ رہا ہے جو کہ انتر راشتری اصطر پر مشہور تھا مراد آباد کے پیتر اتپادوں نے ویدیشی بازاروں میں اپنی اچھی خاصی ساکھ بنا لی تھی اسی طرح بھدوہی کا قالین ادیوگ فرروخ آباد کا کانچ اور چوڑی ادیوگ اور بنارس کا ساڑی ادیوگ بھارت کی ارث ویوستہ کا اہم حصہ بن چکے تھے اس دور میں مسلمان طبقہ اپنی سمردھی کے ساتھ ساتھ دیش کی ارث ویوستہ میں اہم بھومی کا نبھانے لگا تھا بھارت کے لوگوں کو مسلموں پر فکر کرنا چاہیے کیونکہ بھارت کی ارث ویوستہ کا آدھار مسلم سمدائی کے لوگ ہیں اور بھارت میں جو دستکاری کی پرمپرا ہے اسے مسلم لوگوں نے ایڈیوں سے سنجوک رکھا ہے اور اس کے مادھیم سے دیش کی سیوہ بلوک کر رہے ہیں دستکاری کے شہطر میں مسلم لوگ اپنا یوگدان دے رہے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ مسلم لوگوں نے دیش کو جتنا کچھ دیا دیش میں جتنے بھی دستکاری کے اُدیوگ ہیں لگو کٹیر اُدیوگ ہیں ٹالہ اُدیوگ، پیتل اُدیوگ، کیچی اُدیوگ اور بنارسی ساڑھی، کالین اُدیوگ تمام ایسے ایتیہاسی چیزیں جو ہمیں مسلم لوگوں نے دیا لیکن ہمارے دیش نے، ہم لوگوں نے، دوسرے سمدائے کے لوگوں نے ان کو اُتنا کچھ ہم لوگ نے واپس نہیں کیا جتنی اپنی کلا، اپنی چیزیں ان لوگ نے ہم لوگوں کو دی وہ چیزیں ہم لوگ نے ان کو ایک ناغرک کے حیثیے سے جو ہماری سرکاروں کو دینا چاہیے تھا وہ ہم لوگ دینے میں اسفل رہے ہیں بدلتے راجنیتک حالات اور سیاسی لڑائی نے علپ سینکھک مسلمانوں کے ساتھ نیا کھیل کھیلنا شروع کیا اسی کے دشک کے بعد ہندو سامپردائک طاقتوں کا راجنیتک پربھاؤ بڑھنے لگا تھا اور سنیوزیت سامپردائک دنگوں کے دوران خاص کر اُتر بھارت کے ان شہروں کو نشانہ بنایا گیا جہاں مسلمان طبقہ اپنے کاروبار کے بلبوتے کچھ سمردی حاصل کر چکا تھا یہ علیگر بہت سنسٹیف شہر رہا ہے یہاں ہمیشہ لڑائی دنگے جھگلے پساد یہ ہوئے کیونکہ یہاں ایک بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی تعلہ بیوپار میں آگے تھا بہت آگے تھا آج ان کی کنڈیشن یہ بڑی بڑی فیکٹریاں بگ گئیں لوہے کے بھاو میں کیونکہ زہرچی بات ہے کوئی بیوپار ہی نہیں آتا کیونکہ پتہ نہیں کب دھگڑا ہو جائے علیگر میں مراد آباد سب مسلمانوں کا ہولڈ تامے اور پیتل کے کاموں میں مسلمانوں کو وہ آتنگواد میں اور ہندو مسلم فتادوں میں ملوث کیا گیا کہ وہ آج تبھا اور برباد ہو گئے سن سیتالیس سے پہلے جو مسلمانوں کے اس ملک میں حالات تھے وہ بہت بہتر تھے ہر میدان میں چہے وہ تعلیم کا میدان تھا چہے وہ ملازمتوں کا میدان تھا چہے وہ ہندوستان کی دفاع کے فوج کا میدان تھا ہر میدان میں مسلمان نمبر ون پہ تھا کاروبار میں بھی مسلمان نمبر ون پہ تھا سن سیتالیس کے بعد جب پاکستان بنا اس کے بعد جو مسلمانوں کے ساتھ اس ملک کے اندر بھید بھاؤ اپنایا گیا اور مسلمانوں کو پہنچ کر دیا گیا ہر میدان میں ان کو تہس نہس کر دیا گیا اور یہاں تک کیا گیا جہاں مسلمانوں نے ٹیکنیکل جواب اپنے ہاتھوں میں لیے علیگر کے اندر مسلمانوں نے تالہ بنانا شروع کیا تو علیگرڑ کے اندر فسادات کر کے مسلمانوں کے تعلقے فرم کو ختم کر دیا گیا مراد آباد میں مسلمانوں نے پیتل اور تامے کا کام ٹیکنیکل جوبہات میں لیا وہاں انہوں نے کلاننگ کے تحت ان کو جھوٹے مقدموں میں فساد دیا گیا تعلیم سے محروم کر دیا گیا ان کے جو کاروبار سے ان کو تحس رہس کر دیا گیا میرٹ کبھی یہی حال ہے جمشید پور کبھی یہی حال ہے پورے ہندوستان میں چن چن کے مسلمانوں کے ٹھکانوں پر جہاں مسلمان مضبوط رہ گئے تھے جہاں مسلمانوں نے اس ملک میں رہنے کا عہد کیا تھا وہ مضبوط تھے ان شہروں کو نشانہ بنایا گیا اور ان شہروں کو تحس نحس کر دیا گیا اگر ناغر سماج اور ماناو ادھکار سنگٹھنوں کے نظریے سے دیکھیں تو سامپردائیک دنگوں کا ہونا اور بھارت میں آرثک ادارواد یا نو اپنیویشواد کی نیتیوں کو اپنانا محض اتفاق نہیں بلکہ ایک سوچی سمجی سازش کا حصہ رہا ہے مسلمان لوگ مطلب مکود بناتے ہیں کرشن بھگوان کا رام چندر جی کا سیتا بھئیہ کا رادہ جی کا ہم کو نہیں پتا ان کو سب پتا ہے کھڑاؤں بناتے ہیں ادھا میں جو ہے پھول کی منڈی کرتے ہیں ہمارا جو تانہ بانہ ہے اس تانے بانے کو انگریجوں نے توڑا تھا اپنے ویسک تاکتوں نے توڑی تھی اور آج ہمارا جو تانہ بانہ توڑنے کی کوشش کی جارے اس لئے کہ مسلمان آج جو ہے کپڑا بنانے کا کام کرتا ہے پیتل بند کا کام کرتا ہے کٹی ردیو کا کام کرتا ہے چھوٹے چھوٹے دھندے کرتے ہیں ان کے اوپر حملہ کر کے ایکشلی بھارت کے کٹی ردیو پر حملہ کیا جا رہا ہے اور میں ہنوانگڑی کے مہنت صاحب اور جگل کسور صاحب کی اس بات سے جو ہے اتفاق رکھتا ہوں کہ جو ہے یہ ہم کو سوچنا پڑے گا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جو یہ دھنگے کرائے جا رہے ہیں اس ملک کو کمجور کرنے کے لئے کٹی ردیو کو ختم کر کے ہم کہیں بہوراشتری کمپنیوں کے جو ہے مطلب ایجنڈے کو یہاں تو لاغو کرنے کے کوشش نہیں کر رہے ہیں یہی آج کے نوجوانوں کو سوچنے کی ضرورت ہے سامپردائک ہنسا چاہے وہ بابری مسجد کی شہادت ہو یا پھر گجرات کے دھنگے ان سبھی کے دوران بھارت کے علپ سنکھک مسلمانوں کو بھاری قیمت چکانی پڑی ہے ایک طرف تو سارے کاروبار تہس نہس ہو گئے دوسری طرف مہیں کئی ہزار گھر بھی برباد ہوئے اور ہزاروں معصوموں کو اپنی جانیں بھی کمانی پڑی سن ستاسی میں ہندو مسجد دنگے میں ہم میرے اٹھ میرے زمانے میں تھے تو ہمارا پورا مکان جل گیا تھا اس کے بعد مالی حالت تو ہماری خلاف ہوئی لیکن یہ ہے کہ جان بچ گئی اور میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ جان ہے تو جان ہے ہاں وہ پاپا جی نے بات میں کہا تھا پاپا جلنا کے بعد کہ لوگ ٹوٹ جاتے ہیں گھر بنانے میں لوگ ٹوٹ جاتے ہیں گھر بنانے میں تم طرف نہیں کھاتے بس سیاں جلانے میں دیکھیں ہم شادی جب ہو کے گئی تھے تو ہمارا ہم کوٹھی میں گئی تھے ہمارے نوکر تھے سب تھے اتنے اچھے حالات تھے ہمارے بہت اچھے حالات تھے لیکن ہمارے ایک سال ہی ہوا تھا کہ ہمارے یہ ہو گیا دنگائیوں نے ہمارا گھر جلا دیا اس کے بعد سے ہمارا سب برباد ہو گیا سب برباد ہو گیا جب سے لے کے اب تک ہم اسی پریشانی میں چلے ہیں اسی پریشانی میں مبتلا ہیں آج تک نکلنے پائے اگر آپ دیکھیں تو دنگیں ہوں عام دنیں ہوں لاتی چارج ہو اگر اس میں مسلمان انوالب ہے تو مرنے والوں میں نائنٹی ون اور نائنٹی پرسنٹ مسلمانوں کی سنکھیا ہوتی ہیں فارٹی سیبن سے لے کر اور آج تک اتر پردیس خاص طور پر پورے اگر گجرات کو ہم چھوڑ دیتے ہیں یا مہاراست کو چھوڑ دیتے ہیں اتر پردیس کے سندر میں اگر ہم بات کرتے ہیں تو آج تک اتر پردیس میں دنگوں میں مرنے والوں کی سنکھیا جو پچاسی سے نبے پرسنٹ مسلمانوں کی رہی ہے جبکہ ان کی آبادی اٹھارہ پرسنٹ ہے بھارت کے جاتی گت سماج میں مسلمان کئی طرح کے بھید بھاووں کا بھی شکار ہوتے رہے ہیں کئی ادھیانوں کے مطابق یہ بات سامنے آئی ہے کہ یہ بھید بھاو بھارتی سماج میں سنسطھا گت روپ لے چکے ہیں جس میں ناغلک پرشاسن اور پولیس ویبھاگ اہم رون ادا کرتے ہیں ایک بہت اچھی کتاب لکھی ہے جو پولیس کے افسر ہیں انہوں نے پولیس اکادمی ہیدر آباد کے فیلوسیپ پر دنگوں میں بھارتی پولیس کی بھومی کا کیسی ہوتی ہے اس پر کام کیا اور انہوں نے آنکھنوں سے ثابت کیا ہے کہ ہندو دنگائیوں کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو پولیس کے دنگائیوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے پولیس اہم طور پر مسلمانوں کو ہی دنگائی مان کے حملہ کرتی ہے انہوں نے تھا بار بار کچھ خاص ویچار دھارا کے لوگ کہتے ہیں کہ دنگیں مسلمان شروع کرتے ہیں فیٹ یہ ہے دنگوں میں مسلمان ہی زیادہ مارے جاتے ہیں کیا مسلمان اتنے بے وکوف ہیں کہ وہ ایسا دنگائی شروع کریں گے جس میں انہی کی جان جانی تائیں ہو اس پر یہ بشواس کرنے لائک نہیں ہے یہ دوسر پرچار ہے مسلمانوں کی حالت بھارت میں بہت خراب ہے اگر ہم پورے بھارت ورش میں پولیس کا رول دیکھیں تو جہاں تک مسلمانوں کی بات ہے تو پولیس ہمیسا ان کے ساتھ discrimination کرتی ہے چاہے وہ F.I.R. launch کرانے گئے یا investigation ہے کیونکہ ہمیسا ان کو ایک second citizenship کے طور پر دیکھا جاتا ہے جب بھی وہ ہوتے ہیں تو ان کے جو بھی وہ بات بولتے ہیں اس کو زیادہ seriously لڑ رہے کر ان کو یہ کھا جاتا ہے کہ نہیں تم لوگ ایسے ہی ہو تم لوگ ایسے ہی کرتے ہو اس پروجیکٹ میں کام کرتے سمجھے پہلی بار ہم لوگوں نے بہت ہی سگھن طریقے سے پولیسی آتنا کے کیسز کو دیکھنا شدو کیا ہے اور یہ بات پتا چلی ہم لوگوں کو تھا کہ دلیتوں کے پولیسی آتنا چار کافی ہیں اور آدیواسیوں کے پولیسی آتنا چار کافی ہیں کیونکہ ہم لوگوں کو ایک بڑی عصیب ایک ٹرین دکھائی دیا کہ جب ہم مسلمانوں کے پولیسی آتنا چار کے کیس اٹھا رہے ہیں تو اس میں دو بڑی سمجھے آئے دکھائی دیا ایک تو یہ دکھائی دیا کہ جو پورا رخ ہے انسٹیوشن کا جو پورا رخ ہے پولیس کا جو پورا رخ ہے مطلب جو ہے سمدائے کا وہ بہت ہی الگ ہے مسلمانوں کے پولیسی آتنا چار کے سوال کونے کے تو یہ بات آئے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ جو 9-11 کا یہ جو گھٹنا گھٹی اور 9-11 کے بعد مسلمانوں کے بارے میں جو ایک سوچ پوری دنیا میں بنانے کی کوشش کی گئی جو ہے اور وہ خاص کر سوچ جو دو سبیتاؤں دو سبیتاؤں کی جو سنگھرس کی جو سوچ تھی ہٹنگٹن کی جو آبھگیانک سوچ ہے اس کے آدھار پہ جو مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا گیا کہیں اس کا تو نہیں ہے امریکہ میں 9-11 کی گھٹنا کے بعد سے بھارت میں بھی آتنکواد سے نپٹنے کے لیے کئی سخت سرکشہ قانون بنائے گئے ان میں پوٹا اور یو اے پی اے جیسے قانون بکھ روپ سے بیوادوں کے گھیرے میں رہے ہیں مسلمان طبقے کے لوگوں کا ماننا ہے کہ پوٹا کے علاوہ اس سے پہلے لاغو ٹارڈا قانون کے تحت ہزاروں نردوش مسلمان نوجوانوں کو آتنکواد کے نام پر نشانہ بنایا جاتا رہا ہے حبیب حال سے ایک بے گناہ بچہ اٹھایا اس کے ناخون توڑ دیئے گئے اس کے سر کے پورے بال توڑ دیئے گئے ایک ایک عزو ایک ایک ہڈی توڑ دیئے گئی اور دس سال کے بعد یہ پتا چلتا ہے کہ صاحب یہ تو بے گناہ تھا اس پہ کوئی چارجز نہیں تو اس کا خامیازہ کون دے گا جوان جوان لڑکوں کو اٹھا کے آتنکوادیوں میں بند کیا جاتا ہے اور اس کے بعد دس سال کے بعد کہا جاتا ہے کہ صاحب آپ بے گناہ ہیں یہ قانون کہاں کا ہے وہ دس سال اس کے سنہرے جو وہ ڈی ایم بھی بن سکتا تھا کلیکٹر بھی بن سکتا تھا ایس پی بھی بن سکتا تھا اس کو آپ نے اٹھا کے آتنکوادی قرار دے دیا اس کی بہن بیٹی اور اس کے رشتہ دار سب یہ ہی کہلا رہے ہیں کہ صاحب یہ آتنکوادی گدویدیوں کا خاندان ہے اس خاندان سے رشتہ دولنے کے لیے لوگ تیار نہیں ہوتے قانون کے جانکاروں کا ماننا ہے کہ گرفتاریوں کے ڈر سے آج مسلمان طبقہ دہشت کے سائے میں جینے کے لیے مجبور ہے اس طرح کی گھٹنائیں دیش کی نیائے ویوستہ پر بھی سوالیا نشان لگاتی ہیں مسلم سماج کے اندر وہ چنوٹی ہے جسٹس کی فیر سائکوسس کی ان سیکیورٹی کی فیلنگ ابھی ہم نے دیکھا کہ کتنے لوگ آندھرہ پردیش کے اندر وہ بلاسٹ کیس کے اندر کتنے بے گناہ لڑکے فسے ان کو فالسلی امپلیکیٹ آننفانن میں کر دیا گیا اور بعد میں یہ پتا چلا کہ یہ لوگ انسنٹ تھے ان سے کوئی مطلب نہیں تھا ضرورت اس بات کی ہے کہ دنگوں کے دوران یا کسی بھی آپری گھٹنائیں ہوتی ہیں یا کہیں کوئی گھٹنا کاریت ہوتی ہے تو فری فیر انویسٹیگیشن اینڈ فری اینڈ فیر آریسٹ ہونا یہ ضروری ہے آننفانن میں بے گناہ لوگوں کو اگر گرفتار کر لیا جاتا ہے اور اگر کارگوزاری دکھانے کے لیے لوگوں کو انوسنٹ لوگوں کو گرفتار کیا جاتا ہے اور یہ دیکھا دیا جاتا ہے کہ صاحب یہ اس میں ملویس ہیں اس گھٹنا میں ملویس ہیں تو اس سے ہماری جو نیائے بیوستہ ہے جو جسٹس سسٹم ہے اس پہ جنتہ کا وشواش تک مکاتا ہے تو اس طرح کا بھی پرچلن اب بند ہونا چاہیے کیونکہ اب بھارت کے اندر جو ڈیموکریسی ہے یہ اب کافی حد تک ایک طرح سے اب پریپک کو اور مہچورڈ ہونے کی ستھیتی میں آ گئی ہے ٹوپی اور داڑی اس دیش میں مسلمانوں کی دھارمک پہچان کا اہم حصہ ہے لیکن آج کل یہ پہچان مسلمانوں کی پریشانی اور مسیبت کا سبب بن گئی ہے داڑی نہیں رکھا رہے ڈر کی وجہ سے کہ اگر داڑی رکھا کے ہم ٹوپی لگا کے ٹین میں سفر کریں گے تو کوئی بھی ہستہ ہوا تو سب سے پہلے ہمیں بند کر دیا جائے گا یہ کہہ کے کہ صاحب یہ آتنگوادی ہے لوگ باگ بہار سفر کرنے میں عورتیں سفر کرنے میں ڈر رہی ہیں کہ اگر ہم برخہ اوڑ کے سفر کریں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے ساتھ میں کوئی ایسا حصہ ہو کہ یہاں سے ہمیں بند کر دیا جائے آج دن چھپتنے کے بعد کوئی مسلمان کسی غیر مسلم کے یہاں جاتے میں ڈرتا ہے چاہے وہ کتنے ہی پکتا دوست ہو کیونکہ ایسی چھپی اور ایسی پکچر بیٹھا دی ان کے ذہنوں میں کہ ہر مسلمان ان کو آتنگوادی نظر آنے لگا جبکہ مسلمان سے بہتر کوئی ایک قوم ایسی نہیں ہے جو مسلمان سے بہتر سافت سترا جس کا اسلام ہو جس کا دین ہو سافت سترا چلنے والا ہو جانکاروں کے مطابق دھارمت پہچان یا ویش بھوشہ کے آدھار پر کسی سمودہ یا قوم کو آتنگوادی کہہ کر نشانہ بنانا اسی سوچی سمجھی سازش کا نتیجہ ہے جو غلامی کے دوران آزادی کی لڑائی کے خلاف انگریزی حکومت نے رچی تھی اور وہ اتحاس آج پھر دھورائے جا رہا ہے اٹھارہ سو ستاون کی گدر میں انہی کی شکل کے لوگوں کو انگریزوں نے آتنگوادی کہا تھا ان کو انگریز آتنگوادی کہتا تھا اور ہندوستانی ان کو مجاہد آزادی کہتا تھا دیش کی ستنتہ سینانی کہتا تھا اسی شکل کے لوگوں کو اس لیے کہ ایک اتفاق تھا کہ ملک کی آزادی کے لیے لڑائی مسلمانوں کی طرف سے جو لڑی گئی اس میں ان کی اگوائی اسی طبقے نے کی تھی علماء نے اس شکل کو یہ داڑھی اور یہ ٹوپی اور یہ اس شکل کو ہی اس نے آتنگواد کا پریائے بنا دیا تھا انگریزوں نے اور ان کو انگریز آتنگوادی کہتا تھا جبکہ ہندوستانی بڑی پیاری نگاہ سے دیکھتے تھے اور ان کو ستنتہ سینانی یا مجاہد آزادی کہتے تھے وہی اتحاس پھر دھوڑایا جا رہا ہے وہاں سے اس بار ہندوستان میں انگریزوں نے کہا تھا اس بار وہاں سے بیٹھ کے امریکہ کہہ رہا ہے آزادی کے بعد سمیہ سمیہ پر بھارت سرکار نے مسلمانوں کے آرث ساماج اور تعلیمی حالات کو جاننے کے لیے کئی کمیٹیاں اور آیوگوں کا گٹھن کیا گوپال سنگھ کمیٹی رنگ نات مشرا کمیشن راجیند سچر کمیٹی ان سب ہی نے مسلمانوں کو روزگار کے سمان افسر آرکھشن اور شکشہ کے کشیتر میں سبیدھائیں مہیا کرانے کی سفارش کی ہے بھارت کے پردھان منتری کے پندرہ سوتری کارکرم میں مسلمانوں کے حالات کو صدھارنے کے لیے کئی یوجنائیں سجھائی گئی ہیں ان سب کے باوجود یہ تمام کوششیں مسلمانوں کے حالات صدھارنے میں اب تک نا کافی ثابت ہوئی ہے کارے دوشی ہیں حسوس ہوتا ہے کہ گویا وہ کسی طریقے سے اس بات کے اس میں کسی طرح پانچ سال کا زمانہ گزر جائے اور ہم کچھ نہ کریں اور پھر ہم یہ کہہ سکیں کہ ہم کیا کریں ہم نے کوشش کیا لیکن نہیں کر پائے اور پھر بعد میں معذرت کرنے کی ہم سے نہیں ہو بڑا کارن ہے لیڈرشپ کر نہ ہو آج سیاست کے میدان میں جو بھی مسلمانوں کی نمائندگی کرتے ہیں وہ سمودائی کے پرتی اپنی ذمہ داریاں نہیں نبھاتے ہیں پہلے ہمارے پاس قائد ہوا کرتے تھے رہنوما ہوا کرتے تھے آج ہمارے پاس نیتا ہے نیتا اور قائد کڑوا سچ ہے کہ لیڈرشپ نام کی یا قیادت نام کی چیز اب نہیں ہے مسلمانوں کے پاس آج آج کے بات سے نیتا بہت ہیں ساری پارٹیوں نے اپنے کو سیکولر ثابت کرنے کے لیے ایک کوٹا ضرور تے کر رکھا ہے کہ ہم ہماری نگاہ میں مسلمان بھی کچھ پارٹی ہم تو ان سے زیادہ سیکولر ہیں اس لیے کہ ان سے زیادہ ٹکٹ بات لیکن آزادی کے بعد سے کسی ایک مسلم لیڈر کا چاہے وہ سٹیٹ لیویل کا ہو یا نیشنل لیویل کا ہو اگر سامنے آیا ہو اور یہ لگے بڑی دور رس پالیسی مسلمانوں کے لیے یہ انہوں نے قائم کی مرونہ آزاد ٹائپ کی کوئی ایک مثال سامنے آوے تو یہ سمجھ میں آوے کہ مسلمانوں پاس لیڈر شیف ہے سیاست ایک ایسا کھیل ہے جو ہمیشہ اپنا فائدہ دیکھتا ہے وہ لوگ جو چن کر جاتے ہیں عمام کے ذریعے سے وہ بھی جب طاقت آتے تو وہ طاقت اپنی استعمال کرتے ہیں اسی عمام کے خلاف اور اکثر اپنے فائدے کے لیے لوگوں کو آپس میں لڑاتے بھی ہیں کیونکہ اب معاملہ خالی زمین لوٹنے کا آگیا سچائی تو یہ ہے کہ راجنیتی میں نیتاؤں کے بھاگے کا فیصلہ کرنے والے ان ہاتھوں کو حکومتوں نے بس ووٹ لینے تک ہی سیمت کیا ہوا ہے مسلمانوں کے ووٹ چناوی گھنیت پر اثر تو ڈالتے ہیں پر ان کے ووٹوں سے چن کر آئی سرکار یں مسلمانوں کے حالات پر کوئی اثر نہیں ڈالتی ہیں ہم نے ہمیشہ سرکاروں کو اچھے سے اچھا ووٹ دے کر زیادہ ووٹ بینک دے کر زیادہ ووٹ بینک میں ہم لوگ ہیں تو ہم دے رہے ہیں انہیں ووٹ لیکن جس نے بھی دیا ہمیں صرف دھوکہ دیا چاہے وہ کسی بھی پارٹی ہو میں کسی کو سپیسیفائی نہیں کرنا چاہتا کہ فلا پارٹی جس کو بھی ہم نے دیا اس نے مسلمان سے بہت سارے وعدے تو کیے ان کو اوپر آگے لانے کے لیے بہت سارے وعدے تو کیے لیکن جب الیکشن آور ہوا تو اس کنڈیشن میں وہ ہم لوگ کو چھوڑ کر چلے گئے ایک یہ بہت بڑی کمی رہی یہ بہت بڑی وجہ رہی ہے مسلم کی ڈاؤن ہونے آزادی کے بعد پچھلے 65 سالوں میں آوازیں تو بہت اٹھی ہیں بڑے بڑے دعوے بھی کیے جاتے رہے ہیں لیکن سچائی کی زمین پر مسلمانوں کے آرثک اور ساماجک حالات صدھرنے کی بجائے بگڑتے ہی چلے گئے ہیں بڑے ادیوگوں یا کاروباروں اور نوکریوں میں مسلمانوں کی تعداد میں کوئی اضافہ نہیں ہوا ہے پرم پراغت پیشوں سے جلا فن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اب پرچین کال کی داستان بنتا نظر آ رہا ہے کل ملا کر دیش کا علپ سنکھک مسلمان آج بھی غریبی نرکشرتا بیروزگاری کوپوشن اور بیماریوں سے جوجنے پر مجبور ہے آج کی پریپریکش میں اگر ہم دیکھیں تو بھارت میں بہو سنکھک مسلمان گریب ہے دونوں وقت کی روٹی جھوٹانے کے لیے مشکل ہے اس کے پاس اور ساتھ ہی ساتھ وہ کسی آرکشن کا حق دار بھی پچھنوں کو بھی لگ رہا کہ ان کا حصہ کٹا جا رہا ہے پچھنوں میں پہلے سے ان کو آرکشن ہونا چاہیے تھا یہ سرکاری کیول ھوٹ لینے کا کھیل کھیل تھی ان کی اس ستھیتی بہت خراب ہے اور مسلمانوں کی حالت میں کوئی پریورتن نہیں مسلمان عام طور پر سسٹم کے باہر ہے اس کے پاریواری کو جو دھندے تھے وہ سماکت ہو گئے ہیں بھنکری ختم ہو گئی ہے کالین کی بنائی لگ بھک ختم ہو گئی ہے اور وہ کھیت مزدور ہو جانے کے لئے شاید بھی بس ہے یا ڈسپلیسمنٹ بستاپن کے لئے وہ کرناٹک جا رہا ہے وہ سعودی عرب جا رہا ہے وہ گجرات میں جا مزدوری کر رہا ہے تو اپنا ہونر چھوٹ رہا ہے اور وہ کئی طرح سے پرطالیت ہیں سماج کی درشتی سے اور بیوستہ کی درشتی سے بھارت میں سامپردائک دنگوں کے کاروں ہندو اور مسلمان سمودائے کے بیچ ان سالوں کے دوران بڑھتی کٹوطہ کے باوجود بھی اس ملک کے پرگتشیل ورگوں نے اس سانجھا سانسکریتی کو بچائے رکھا ہے کبھی صاحب کی جو بانی ہے یہ دونوں دھرموں کی اور سانکیت ہے اور دونوں دھرموں کو پھٹکار کے کہا کہ سنگیت جو ہے ہمارے پاس جو آیا وہ بھی مسلمان کے دوار آیا ہم ان کا سممان کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ سرو جو ہے ان ہی کا ہے اسی کڑی میں یورپیان یونین مانو ادھکار جن نگرانی سمیتی تثہ human rights law network سنی یکت روپ سے اپنی خاص کارکرم کے تحت سامپردائیق سوہارت کو بڑھانے کے لیے ہندو مسلم علاقوں میں روزہ افتار فوکس گروپ ڈسکشن تثہ سامپردائیق سد بھاونا بڑھانے کے لیے پریپیکش نرمان کارشالوں کا آیوجن کرتی رہی ہے ان سنسطھاؤں نے مسلمانوں کے مانو ادھکاروں کی رکش کے لیے پچھلے دھائی سالوں سے لگتار مسلم پیڑیتوں کے ویکتی گت معاملوں کو اٹھا کر انہیں ساموہک مددے کے روپ میں سامنے لانے کا کام کیا ہے یہ ماملے ویبھن مانو ادھکار سنگٹھنوں آیوگوں شاسن و پرشاسن کے سمکش پہچان اور سمدھان کے لیے بھیجے جاتے رہے ہیں پہلے مسلمان پیڑیتوں کے کیس ویبھن آیوگوں اور پرشاسن کے پاس نہیں پہنچ پاتے تھے لیکن سنگٹھن کے پریاسوں کے پھلا سروپ اس طرح کے کیس اب پہنچ نے لگے ہیں اور انہیں ان سرکاری سنسطھاؤں دوارہ گمبھیرتا سے لیتے ہوئے پیڑیتوں کو راحت اور معافضے کے لیے کاررواہی کی جانے لگی ہے اس کے ساتھ ہی یہ سنگٹھن لگتار دونوں سمپردائیوں کے سنگھرشوں کی پہچان کر ان کے سکاراتمک سمدھان کے لیے پریاس کر رہے ہیں موسیقی